اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیب اقبال اوراں میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سحیب اقبال افیشل ناظرین آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع بڑا اہم ہے وہ موضوع یہ ہے کہ بھارت کو ایک بار پھر موں کی کھانی پڑی چین کے ساتھ جو ہے حالیت نازہ ہوا اور آج سے ایک دو روز قبل جو ہے وہ پھر امنے سامنے ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بھارتی فوجیوں کو پھر جو ہے وہ مار پڑی ہے ڈرنڈوں سوٹوں سے اس وقت کیا صورتحال ہے یہ تنازہ کہاں جا رہا ہے یہ تنازہ کیوں شروع ہوا انڈیا اور چین کا کیا تنازہ ہے انڈیا اپنی ہر سرحد اپنے حل ملک کے ساتھ جو ہے وہ چھے چھاڑ میں کیوں مصروف ہے آج ہمارا جو ویل آگا ہے وہ اس موضوع پر ہے حالیت صورتحال کی طرف آتے ہیں جو ہے وہ تنازہ چل رہا ہے لیکن ابھی جو حالیت تنازہ ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ جنگ کی صورت اس نے جو ہے وہ اکتیار کی بہت بڑی جھڑب جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی ہے وہ جھڑب جو ہے وہ ایک پین گوئنگ سو جھیل ہے اس علاقے میں ہوئی ہے جس پر جو ہے وہ بھارتی وزیر دفاع نے جو ہے بیان دیا ہے کہ ادھر جو ہے وہ چین کے فوجیوں نے جو ہے وہ چین نے جو ہے وہ دخل اندازی کی ہے جس پر دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ جھڑب ہوئی ہے بھارت جو ہے یہ الزام لگا رہا ہے چین پر کہ چین نے جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس وقت چین اور بھارت کے درمیان جو فوجی دستہ تھا فوجی جو ان کی کمیٹی تھی وہ اپس میں مذاکرات کر رہی تھی امن معاہدے کے حوالے سے لیکن اسی دوران جو ہے وہ چین نے جو ہے امن کو نقصان پہنچاتے ہوئے یہ حملہ کیا ہے ناظرین اس حوالے سے اب سرحدی تناؤ کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سرحدی تناؤ اب کا نہیں ہے کافی دنوں کا ہے آپ سے جو ہے یہ شیل کرتے ہیں کہ ان کا اپس میں جو ہے وہ سرحدی تناظہ ہے کیا ناظرین بھارت اور چین کے درمیان جو ہے وہ تین ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر کی سرحد لائن ہے اس لائن کو جو ہے وہ ال اے سی کہتے ہیں لائن آف ایکشیل کنٹرول اور یہ جو تناؤ ہے یہ انیس سو باسٹھ سے چل آ رہا ہے یہ تین جگہ ہیں جہاں جو ہے یہ تناؤ کی وجہ بن رہی ہیں لدا کے اندر ایک وادیہ گلوان ہے ایک وادیہ سپرنگ ہے اور ابھی جو حالیہ جہاں لڑائی ہوئی ہے پین گوئنگ سو جھیل یہ تین تناظہ ہیں اور یہاں انہی تین جگہوں پر جو ہے وہ دونوں ممالکم لیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی جگہ ہے خاص طور پر جو اکسائی چین ہے بھارت کہتا ہے وہ ہمارا علاقہ ہے جبکہ چین کہتا ہے وہ ہمارا علاقہ ہے اسی وجہ سے حالیہ جو ہے وہ جھڑپ بھی ہوئی آپ کو یاد ہوگا جون میں ایک بہت بڑی جھڑپ ہوئی جس میں بیس فوجی لیفٹین اینڈ کرنل سمیت ہلاک ہوئے اور پین ہتر جو ہے وہ زخمی ہوئے اور یہ ادھر کوئی گولی نہیں چلی بلکہ چینی فوجیوں نے دنڈوں اور سوٹوں سے جو ہے وہ ان کا بھڑکس نکال دیا فوجیوں کو اور اب بھی جو ہے وہ ان کو جو حالیہ ستر پڑے ہیں چپیڑے پڑی ہیں دنڈے پڑے ہیں وہ بھی جو ہے اسی طرح ہے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی یہ جو جگہ ہے اس میں ایک جگہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں دولت بیک اولڈی یہاں جو ہے وہ بھارت کی جانب سے جو ہے وہ تعمیرات شروع کی گئی ہیں سڑک بھی شروع کی گئی ہیں اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بھارت کا فضائی اڈا بھی ہے جو سرحدی علاقہ ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ملک تعمیرات نہیں کرے گا لیکن بھارت نے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے چین کے ساتھ اس سرحدی علاقے میں خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیرات کا کام شروع کیا جس پر جو ہے وہ چینی فوج جو ہے وہ حرکت میں آئی چین حکومت حرکت میں آئی انہوں نے وہاں جو ہے اپنی فوجی دستے بھیجوا دیئے جیسے ہی فوجی دستے بھیجوا دیئے تو بھارت کو مو کی کھانی پڑی ابھی بھی دشتہ تین ماہ کے اگر جھڑپوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ چین کو ہوا ہے ابھی سوری سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ بھارت کو ہوا ہے بھارت کے فوجی جہاں بھاگ ہوئے ہیں اس کو مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے چین کا تحال ایک فوجی بھی جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوا ناظرین بھارت کی بات کریں تو بھارت جو ہے اس وقت اس پر جنگی جنون سوار ہو چکا ہے پاکستان کی سرحد ہو نیپال کی سرحد ہو سری لنکا کی سرحد ہو چین کی سرحد ہو تو ہر ملک کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کلاس میں ایک بچے کی جو ہے وہ سب سے لڑائی ہوتی تھی اور وہ کہتا تھا میں ٹھیک ہوں جب جو سب سے لڑتا ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے تو اس وقت اگر کھتے میں کوئی بڑا شیطان ہے تو وہ بھارت ہے کیونکہ ہر ملک کے ساتھ اس کو چھیڑ ہے کوئی ایک ملک چلے ضیعاتی کرتا ہے اس کا ہر ایک سرحد کے ساتھ جو ہے وہ تنازہ ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت چھیڑ کر رہا ہے چین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ بھارت جو ہے وہ امریکہ اور اسریل کے کہنے پر کر رہا ہے کیونکہ ایک اقتصادی جنگ چل رہی ہے جس کی وجہ سے چین یہ اقدامات کر رہا ہے لیکن جو جنگی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ دو تین مجوہات ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بھارت اور چین کے درمیان یہ تنازہ چل رہا ہے ایک جگہ یہ ہے کہ یہ سڑکوں کی تعمیر کی جا رہی ہے ویسے انفرسٹرکچر تعمیر کیا جا رہا ہے سراج میں جو یہ حالیہ بھارت اور چین کے درمیان تنازے کی وجہ بنی دوسری جو بھارتی ماہرین ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی سرمایہ کاری چین کر رہا ہے چین کی پروڈکس وہاں جو ہے وہ فروخت ہوتی ہیں لیکن انڈیا نے جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پر جو ہے وہ پابندی لگائی اور بھئی کوئی بھی ماہدہ اگر کمپنی سے کرتی ہے تو پہلے ہمیں بتائیں اسی تنازے میں جو ہے وہ ایپس جو ہے پیفٹی نائن ایپس جن میں ٹک ٹاک مشہور ایپ ہے وہ بھی جو ہے وہ بھارت نے بین کر دی چین کے آباد اور اس وقت جو ہے وہ بھارت جنگ جو ہے وہ چاہ رہے اسی سلنے میں اس نے اس ریل سے اوکس تیارے مانگے ہیں اوکس تیارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فضائی نگرانی کرتا ہے پٹرولنگ کرتا ہے کوئی میزائل نہیں آرہا کوئی جہاز نہیں آرہا کوئی ہیلیکپٹر نہیں آرہا کسی قسم کا حملہ ہے اس کی جو ہے وہ پیشگی اطلاع دیتا ہے اوکس تیارہ لیکن ابھی تحال جو ہے اس کو اوکس تیارہ نہیں ملا بھارت اس وقت جو ہے وہ بھرپور جنگی جنور میں مبتلا ہو چکا ہے کوئی بھی سرحد ہو کوئی بھی چیز ہو تو وہ دخل اندازی کر رہا ہے لیکن اس کو ہر جگہ چاہے پاکستانوں آپ نے دیکھا دو ہزار انیس کے اندر چودہ فروری کو اس نے حملہ کیا لیکن جب جوابی حملہ ہم نے چھبیس فروری کو کیا تو ان کے پرکھچے اڑ گئے اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کوئی چھے چھاڑ کا سوچا بھی نہیں پھر اب چین کے ساتھ ہے گزشتہ تین مان سے اپنی فوجوں فوجیوں کی جو ہے وہ چھتر پریٹ کروا رہا ہے ان کو چین سے جو ہے وہ تھپڑ پڑھوا رہا ہے گھسے پڑھوا رہا ہے ڈنڈے پڑھوا رہا ہے مر بھی رہے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ذلت پوری دنیا میں اٹھا رہا ہے لیکن چین نے اب حالیہ کا ہے کہ جو بھارت ہے وہ خطے میں ایک بھیڑی ہے جو شیر بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو جو ہے ہم اپنی زبان میں جو ہے وہ سمجھا دیں گے ناظرین یہ جو کشیدگی ہے یہ بلکل بھی جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ ام چاہیے لیکن بھارت جو ہے اس کے اپنے مضموع مقاصد ہیں اپنے غلط مقاصد ہیں وہ اس مقاصد اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے جنگ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اگر عالمی برادری کی بات کریں تو عالمی برادری کا جو ہے جو کہو کیونکہ اس وقت امریکہ اور چین کا جو ہے وہ اقتصادی جنگ پوری دنیا کو لپیٹ میں لی ہوئے یہ اقتصادی جنگ جو ہے وہ ایک نیا بلاک بنا رہی ہے امریکہ جو ہے وہ چین اور پاکستان کی تو دوستی ہے لیکن ہتے میں بھارت ایسا ملک تھا جو چین کو ٹاف ٹائم جو ہے وہ دے سکتا تھا چین کے راہ میں روڑے اٹکا سکتا تھا امریکہ کے کہنے پر اس لیے امریکہ نے اب ساری توجہ جو ہے اپنی اس وقت بھارت میں منتقل کر دیا ہے بھارت کو جو ہے وہ ہر لیا سے سپورٹ کر رہا اور وہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے وہ کسی نہ کسی بارٹر پر جو ہے وہ الجھہ رہے چاہے بھارت کے ساتھ وہ کہیں بھی ہو تاکہ جو ہے اس کو انگیج رکھا جائے وہ کسی طرح جو ہے وہ اقتصادی جو ہے وہ ترقی نہ کر سکے لیکن چین کو دعا دینی پڑے گی چین نے ہر محاض پر جو ہے وہ کھل کر ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے دفاعی لحاظ ہو دیگر لحاظ ہو تو اس وقت جو ہے وہ چین انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ بھارت کو مو کھانی پڑ گیا ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھارت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بھارت جو ہے وہ ہر سرحات پر جو ہے اس کی ملک کے ساتھ چھٹھا جا رہی ہے تو وہ ایک شتان بچہ ہے اس والے سے جو ہے وہ کومنٹ کیجئے گا اگر آپ کو ہمارا ویلوگ اینلسیز اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے گا ویڈیو لائک کر دیجئے گا نیچے کومنٹ کر دیجئے گا بہت شکریہ